جل کے غام ہے گر گیا ہے آسما ہماری زندگی بے خبر رہتا ٹھیک ہے آفیس آکے بات کرتا ہوں کیا برسید ہوتے یار ہاپی برد دے ٹو یو ہاپی برد دے ٹو یو ہاپی برد دے ٹو یو ہاپی برد دے دیار پاپا تینک یو بیٹا سالیکم پاپا میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تم اپنے گھر چلی جاؤ گی تو ہر سال صبح مجھے برد دے ٹو یو ہاپی برد دے ٹو یو میں آپ کو چھوڑ کے کہیں پی بھی نہیں جاؤ گی پاپا او تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دانش کو ہم منع کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے لئے کوئی اور لڑکی رہو لیں کیونکہ ہماری زویا تو شادی کے مور میں ہے ہی نہیں پاپا پاپا یہ بیٹیوں کو ہی کیوں اپنے پاپا سے دور جانا پڑتے ہیں ارے بیٹا بیٹیاں کہاں دور ہوتے ہیں شادی کے بعد تو وہ دل کے اور بھی نزدیک ہو جاتی ہیں لیکن میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بی بھی نہیں جاؤ گا اور یہ دانش کے گھر کون سے دور ہے پاپا آج وہ کبال سے بات کر کے تمہاری اور دانی کے شادی ہی بھی تو تحق کر دیتے ہیں اسکیوز میں densی ڈالنہ ہم صاحب خیال کیا ہو پاپا؟ ہماری ٹھیک ہے؟ ہاں، ہاں وہ آفیس سے پھون تھا، سب ٹھیک ہے پاپا، پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اچھا، کس کا پھون؟ آرے، آفیس سے تھا، ہماری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پاپا، شام میں برسری دنر پکا؟ آج کچھ مشکل ہے بچہ، ویکنڈ پر رکھ لیں؟ اچھا، نراز مرت ہو نا، ہم دنر پر چلیں گے نا؟ چل، دنر تو شام کو ہے، اب بھی آپ جا کے تیاروں کے آئیے، میں آپ کا بریکفرس لگ رہا ہوں ٹھیک ہے، جلدی سا جائے گا ٹھیک ہے، 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 ٹھیک ہے ماشاءاللہ 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 آج تو قیامت ڈھا رہے ہیں جوانی کے دن یاد آگئے ہیں اے اے ٹانگے قبر میں لٹکی ہوئی ہیں بیمار گھوڑے جیسی حرکتیں چھوڑی حرکتیں ختم نہیں ہوں دوسری تمہارے دکھا بی بی ٹانگے قبر میں ہیں آنکھیں تو کھولی بھی ہیں تعریف نے کروں ہے نکھیں تو بیوی ہوتا ہے تو اللہ جوان بیٹی کے باپ باپ ہو تم گرولے جوان بیٹی بیٹھی ہے انگر دیکھو which one اور لچن دیکھو اہرے بوڑاگے کا جوان بیٹی سے کیا تعلق ہے بیوی کی تحریف نہیں کر سکتا نکھیں تو آنکھیں تو لقید مکلوانا میری پاکڑو بود بنے کھڑے رو گے جاکی تیکسی دیکھو اب ہی لے کے آتا ہوں توبہ نام کودوسی ہے میاں کا لیکن بیوہ ہونے کے دور تک کوئی اثار نہیں ہے وہ ایک دوست ہے ہمارے وہ ہمیں ملے تھے کہنے لگے میری جول کھولا ہے تو کیا تم رندوے ہو اسے بتاؤ کہ موت آنے والی ہے مجھے مرنے والا ہوئے چو جاؤں کے ٹکسی لے کیا یہ پکڑی ہے ابھی بتا کے آتا ہوں رانی کامر گئی باپ کی تارا بلکو سست ہے یہ رانی آرہی ہوں اممہ آرہی ہوں اس کا سجنہ ساورنا نہیں کھتا بھوگا اے 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 یہ کائی کو پہنے بھائی دوں نے تندہا اچھا لگ رہے ہیں یہ اچھا لگ رہے کی بچی تو نے جولی باکس کو کس سے پوچھے ہاتھ اگایا تم نے سب میرے لیے جامع کیا ہے تو میرے پہن لیا تیرے لیے جامع کیا ہے کہ بچی یہ تیرے جایز کے لیے رکھا ہے اتار جا کے اسے میں نہیں اتاروں گی آخر کے لڑکی والے پر بھی تو ہمارا کچھ اثر پڑے اگر وہ لوگ امیرے نا تو ہم بھی کچھ کام نہیں ہیں چھے زادہ بات بولو کر ہر بات میں پٹر پٹر کیوں نہ بولو اممہ اور تم تم نے آپ کو تو دیکھو ایسی تیاریاں کر رہی ہوں کہ جیسے تمہارے رشتے کو جا رہے ہوں اور اگر میں نے ہر پہن لیا تو تمہارا دل بیٹ گیا کیسی اممہ آدم زادہ بک 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 بکر پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے اور ہمارا دل بیٹ گروہ مطاف تاریل اور سوٹے لوگ پہلے ہمارا دچین了 لیے باپ تیرے نا تکسی لے اور دیں جانبا جا تو بیلال تیار ہوئی یا نہیں اگر تیار ہوئی تو اسے بنا کہ بھارا رہے ایک ہر لیے لڑکیان لیے رشتے کے لیے اور تیرے لگایے تکسی لے میں یہاں واہ اس نانہ بولا کرو کئی ہرٹ اٹیک نہ ہوتا ہے تمہیں آئے آئے ماں کو بدوائی دے رہی ہے کیسی بیدی دولاد ہے جلتے ہیں مجھ سے وہ بڑھا لگ جلتے ہیں بیٹی بھی ویسی ہے موسیقی مہتہ نہیں کیا سمیشتہ ہوتکوانے کا پی بتاتیم میں بھی ایساً مجھے اسے مجھے رکھائی بس فرہان بغیرہ کے ساتھ جانب پراؤں گیا اور ٹائم کا پتا ہی نہیں چھتا تو مجھ سے کی بادتا جہا تھا لنجھ ٹائم کو ہے میں بسیاری رکھائی اب دیکھو تمہارا موٹ خراب تھا تو تو تمہارے لئے وہ کھلانا بھی بھول گیا ایوہ ایوہ تانش تم اصلیہ پر مجھ سے اتنا ڈڑھتے ہو ڈڑھتا تو تم سے ہو میں خیر، تم مطا ہو کیسے ہاں میں ٹھیک ہوں ایسے پوچھے جیسے ہزار سال بعد مل رہے ہوں پورے آٹھ دن ہوگا تم سے ملے ہوگا اور پتہ ہے مجھے کیسا لگتا جیسے آٹھ سال گزارتا ہے تانیش تو ہمیشہ اس سے اپنا ہی پیار کروگے اہم ایسے تو نہیں تا بلکہ اس سے کہیں سیادہ تمہے پیار کروں گا اور ہمیشہ کرتا ہوں اچھے تمہیں پتہ ہے میں تمہیں بہت مس کیا روز تم سے باعت کرنے کے باوجود میں نے بھی طبیہ بہت مس کیا اور پتہ ہے میں تمہارے لئے ایک اچھا سا کیفت بھی لے کرنا کاری میں رکھاو ہے بھی بس یہاں سے پارے گوزے تو تمہیں لے کر سا اچھے کچھ اورڈر کرتے ہیں بھوک نہیں لگی جا کچھ اچھا سا ریکھا اسکیوز بی اور بتاؤ اور بتاؤ ہر پہ سب ٹھیک ہے پاپا ٹھیک ہے تمہیں بہت یاد کرتا ہاں بالکل میں بھی ہاؤں گا انکل سے ملنے اور یہ خود ضروری بات بھی کرنا ہوں اور میں بھی تمہیں یہ بتاؤ چک ہوں گے میں کیا چاہتی ہوں علینا کو بتا دے تو اس کا مقصد میں ہرگز بھی پورا نہیں ہونے دوں گے ہاں تو ان سب کے پیچھے بھی تو آپ کا مقصد ہے لیکن جل کے غاب ہے گر گیا ہے آسما جل کے غاب ہے گر گیا ہے آسما مجھ سے مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کے لئے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں اور کہاں جانا ہے ہمیں آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی انوک ہی بات کر دی جب ایک بار میں منع کر چکا ہوں تو بار بار اس گھر میں تماشے کیوں ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ آپ اممہ سے ہی پوچھے گا مجھے رو بجرہ تمہیں تم لوگوں کو کی تیاری ختم نہیں ہو رہی ٹیکسی بار دو گھنٹے سے آئے کھڑی ہے 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 کو دوسری اگر دو گھنٹے سے ٹیکسی کھڑی ہے تو کونسی کیاں مت آگئی یہ تمہاری لادلی کو نا میں نے بلال کو بلانے کے لئے بھیجا تھا اندر جا کے سو گئی جل ماں اب یہ کہاں ہے بلال خود ہی بوچ لے نا آپ ان سے کیوں تیرے مو میں جو تنی لمبی زبانے سے نہیں پھوٹ سکتی کہاں بلال تمہیں کون رہے گیا ہو جی خانا تم بیگ ویگ ٹانگ کے کہاں جا رہے ہو تمہیں یاد نہیں ہے من تمہیں کہا تھا کہ وہ رشتے دیکھنے کے لئے جانے تو بھول گیا کیا ایسی بات ہے میں یاد ہی نہیں رکھنا چاہتا ہوں کیا مطلب ہے آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں پھر بھی آپ مجھ سے پوچھیں اور میں بھی تمہیں یہ بتا چکیوں کہ میں کیا چاہتی ہوں ایسی بات کرنے کتا چاہتے ہیں تو اس کا مقصد میں ہرکیز بھی پورا نہیں ہونے دوں کان تو ان سب کے پیچھے بھی تو آپ کا مقصد ہے لیکن خیر مجھے آفیس کے لیے دیر ہو رہی ہے میری بہت سے بہت امپورٹن میٹنگ ہے میں جا رہا ہوں میری پاس ان بیکار کی باتوں کے لیے وقت نہیں ہے بلال یہ بیکار باتیں یعنی تم ان تیاریوں کو بیکار کہہ رہے ہیں جن امیر زادوں کے گھر آپ میری شادی کروانا چاہتی ہیں جس دن ان کو ہمارے بارے میں پتا چل گیا تاپکہ یہ ساری تیاریوں دھری کی دھری رہ جائیں گی بلال کیا کمی ہے تم میں ایک بار یہ رشتہ ہو جانے دو پھر دیکھنا کیسے ہم بھی امیر ہوتے ہیں ایک بات اپنے ذہن میں بٹھان دے اعلینا نہیں تو کوئی بھی نہیں بلالافس ہے امہ میں تو کہہ رہی ہوں تم بھائی کا پیچھا چھوڑ دیں ایسا نہ ہو وہ گھر چھوڑ کر ہی بھاپ جائیں ہاں ارے کیسے نہیں مانے گا اس علینا کے جادو کا توڑ ہے میرے پاس اس کو جو آج اس جگہ کھڑا کیا ہے اس کابل بنایا ہے اتنا پیسہ لگایا ہے اس لیے تھوڑی کہ یہ اپنی منمانیاں کرتا پھرے اس لیے کیا ہے کہ ہماری بیٹو دے میں پھرے خیر اپنے خواب اتنے آرام سے اتنی آسانی سے ملیا میں ہونے دوں سارے مسئلے آج ہی نپٹانا ہے نکلنا ہے یکے نہیں نکلنا چار گھر جانا ہے چار گھر چلو بھئی چلو آج سارے مسئلے آج ہوں میں نے پریزنٹ سے بات کر لیا ہے ان کو زرہ پروٹوکول دینا ہے اور باکھ جس سنبھار لیے گا جی سر میں نے یہ دیکھ تو لیا ہے لیکن میں کچھ سوچ رہا تھا بہتنے سر ماشااللہ آپ کو اتنا بڑا آفیس ہے ویل فرنیشد ہے کیوں نے اس کی ڈیل بنائے لے لیکن ہمارے پاس نے فنڈس ہی ہے کہ ہم بینک کو پیمنٹ کر سکیں تو اگر ہم اس سے فائدہ اٹھالیں تو بہت اچھا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ٹیل ہم جتنی جنلی کرنے ہیں اتنا ہی بہتر ہے اور سر ویسے بھی پروپرٹی جو ہوتی ہے وہ ایک سولید سرمایہ ہوتی ہے مشکل دخن آپ کے کام ہی آئے گی ٹھیک کر لو اور رائزا بابی جائے بلالا آپ کلائنٹ کو بلا لو اس کو بھی پورا بزیٹ کرا کے ڈیل مکمل کر کے فائنل کر کے پھر مجھے پتا آتا شور ٹھیک ہے چاہیے جی آپ کیا کہہ رہے تھے آپ لگو کچھ خ lacking نہیں را فائلنا آپ نے آج ڈا ریوں میں بتا یہ رہی تھی کہ جو میرا بھانجہ ہے بھاتی فرما بڑار سامجدار اور ہو نیار ہے کہ سوہلِ年نے لوتاotalھوں رہے بالکتنی میری رکسار بھی لاکھوں میں ایک ہے سو گنو والی میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سے سورت اور سیرت میں بھی خوبصورت ہے اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ست کے جاؤں اچھا آپ کے گھر میں کون کون ہے گھر میں کون ہون ہے بس یہ دیکھ لو میں میرا میاں اور یہ میری معصوم سی بیٹی بھائی سچ بتاؤں میری بچی کے مومے تو سبان ہی نہیں ہے نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں کچھ بولتی نہیں ہے سارا دن تو بھی اقین جانو زلیخا جو بھی لڑکی بیا کے آئے گی میرے بھانجے سے ایش کرے گی ساری اومر ایش کرے گی وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں رافیا لیکن آپ کا بھانجا کرتا کیا ہے بھئی تم نے بتایا نہیں بہت بڑا مینیجر ہے بہت بڑا مینیجر ہے کمپنی میں ایک لاک رو پیسے زیادہ تو اس کی تنخواہ ہے بھئی اس کا جو بھاس ہے نا اس نے پوری کمپنی اس کے حوالے کرکی ہے بس تم یہ سمجھو کہ کمپنی کا مالک ہی بلال ہے تو ابھی آپ لوگ اسے اپنے ساتھ ہی لے آتے ہیں وہ بھی مل لیتا ہم لوگوں سے اممہ نے تو بہت کہا باکر وہ کیا ہے نا ہمارے بھائی تھوڑے سے شرمیلے ہیں کیوں اممہ؟ ہاں اس میں شرم والی کیا بات اپنے ہونے والے سسرال میں ہی تو آرہا تھا بس ایسا ہی ہے شرمیلہ لو بھائی اب تو ملنے کی اور زیادہ خواہش ہو گئی ہے آپ اسے کرے نا فون کریں ابھی بلوالیں ہاں میں ابھی فون کروں گی تو ایسا دوڑا بھاگا چلائے گا لا بھائی تھوڑا فون دے فون لوں یہ فون دکھ رہی ہو تو یہ دکھ رہی ہو نیا موڈل ہے یہ خوشی نے دلائے مجھے کھارتا خالت مہارے پاس نیا فون نہیں ہے ملازانے نمبر ملازانے نمبر ملازانے کھولا باکر بیا باکر بیا باکر بیا باکر بیا کہیے سر اسیوزنی میں ایک فون جی خالا بای بلال ہم نہ تیرے ہونے والے سوسرال میں بیٹھے ہیں تو تیری جو ساس ہے نا وہ چاہتی ہیں کہ تُو آجا اور آکے ملنے زرہ خالا میں ابھی نہیں آسکتا میں مصروف ہوں باکر بیٹھا دیکھ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے اور کام تو ہوتے رہیں گے دراصل وہ دیری ساس یہ چاہ رہی ہیں کہ دھود آکے لڑکی سے مل لے دیکھ لے تو ہمیں بھی تسلی ہو جائے گی کیوں خالا آپ میرا جواب سن چکی ہے میں کتنی بار دھو رہا ہوں آجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری سر وہ گھر سے فون تا خانا گا سب خیریت تو ہے نا جی ہاں سر بس خیریت ہی ہے وہ پراپرٹی بھالا کام کب تک ہو جائے گا سر بس کل سیکنڈ آف میٹنگ انشاءاللہ دیکھے وہ کیا جواب دیتے ہیں لیکن میں اس کے علاوہ دو تی ناؤ پارٹی سے بات کی انشاءاللہ چلتی ہو کیا وہ آ رہا ہے ہاں بھئی آ تو رہا ہے وہ لیکن کیا ہے کہ ابھی تو تمہیں بتایا ہے پوری کمپنی کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے کہتا کھالا میں تو ابھی آ جاؤں دوڑا دوڑا لیکن کیا کروں بہت بھی کمپنی میں نہیں ہے ساری ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے میں تو آ نہیں سکتا چھوڑ کے لیکن آپ تو کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی ہر بات مانتا ہے ہاں ہاں مانتا ہے ہر بات مانتا ہے میرا بچہ میری چلیں پھر کبھی ملیں گے اب تو ملاقات ہی ہوتی رہیں گی آپ لیجیے نا پلیز کچھ کھائیں یہ لیں رافیا بینچہ یہ نہیں ہے آپ بھی لینا چاہے ایسا کب تک چنے گا بیلال ایٹریز تب تک جب تک خالہ نہیں مان جاتی اور کب مانیں گی وہ اور کب مانیں گی وہ اور کب مانیں گی وہ خاک سار کو حمزہ کیا ویسے تھا مشکل نام بھی نہیں ہے کہ آپ بھول جائیں یہ ایسا بھور ہے جس سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ میرا سب کچھ نہ تباہ کر دے اس گھر سے میری بیوی اور میری بچے کی یادیں جڑی ہیں موسیقی 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 موسیقی